تو ہائی میرے دوستوں کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے انڈیا سے آنے کے بعد میرے بھئیہ ہو گئی حالت خراب حالت خراب کا مطلب یہ ہے کہ پورا روم کرنا پڑا صاف کیونکہ پورا اگدم دھکی دروازہ بند تھا لیکن نیچے سے اتنی دھول آئی اتنی دھول آئی کہ پورا روم اگدم گندہ تھا تو روم اگدم صاف کیا صاف کرنے کے بعد پھر گیا پانی انہیں بھروا کے لے کر گیا پینے کے لیے پھر ابھی اور دوست لوگ جسے آج جمعہ ہے تو آج چھٹی ہے دوستوں کی تو ابھی بن رہی ہے بریانی چلیے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور دوستوں سے بھی ملواتے ہیں آپ لوگ بھی دیکھئے سعودی کی لائف کیسی ہوتی ہے ورکروں کی اور سب دکھانے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا روم دکھا دیتا ہوں کیونکہ کافی بھائیوں کا کمنٹ آتا ہے بھائی آپ اپنا روم نہیں دکھاتے ہیں چلیے میں آج آپ لوگوں کو اپنا روم دکھاتا ہوں تو میرے بھائی دیکھیں یہ میرا روم ہے اور یہ سامنے دیکھیں فریم وغیرہ یہ سب لگا ہوا ہے اور یہ سیلنگ ہے فائن لگا ہوا ہے میرے روم میں ایسی نہیں ہے پہلے ایسی لگایا تھا اس کے بعد ایسی نکال دیا تب ہی فیلیل میرے روم میں ایسی ایسی نہیں ہے تھوڑی سی حالت گندی ٹائپ ہے تو بھائی اکیلا جب انسان ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے یہ میرا بیڑ ہے اور یہ نیچے بچھائے ہوئے ہیں کہ دو سیار یہاں پر بیٹھ کے گف سڑکا لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھیں میرا بیگ ہوگا ہے ایسی پڑا ہوا ہے پورا سامان بکھرا بکھرا دیکھیں پڑا ہوا ہے اس کے بعد لیپٹاپ سیپٹاپ یہاں پر دیکھیں پورا پھیکا ہوا ہے یہ بیگ ادھر پڑا ہوا ہے اور یہ کچھ بسکٹوکر تھا اس کے بعد جو مٹھائی سٹائی لے کر کے آیا تھا تو وہ تلاجے میں ڈال دیا یعنی فریج میں ڈال دیا تو یہ میرا روم ہے اور یہ پانیوں نے بھروا کر کے ابھی لے کر کے آئے اور یہ ہمارے دوست کا روم ہے سمیم کا تو اس کے بھی روم کی کچھ حالت دیکھ لیجئے تو ایسی ہی روم ہوتا سعودی میں ایسی ہی روم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کوئی ڈبا ڈوبی یہاں پر رکھا ہے کیونکہ کبھی کبھی یہاں پر پی پانی کی پہلے بہت سوٹ ہو جاتے تھے تو پانی دو دو تین تین دینے کے خفتہ نہیں آتا تھا تو پھر ہم لوگ جو ٹینکر مانگاتے تھے تو یہ ڈبا رکھے لیتے تھے تو اس میں پانی بھر کے رکھے لیتے تھے تو ابھی تو پانی کا ٹینسن ختم ہو گیا پانی چوبیس گھنٹے آتے ہیں کبھی بھی بند نہیں ہوتا تو ڈبا سب خرید کے لائے گیا تھا تو ٹھیکا نہیں گیا ایسے ہی پڑا ہو گیا ہے یہ واجبیسن ہے اس کی حالت کچھ خراب ہے دیکھ لیجئے کیونکہ بھائی دیکھیں چھڑے بھائی کا روم ہے تو ایسے ہی رہتا ہے یہ واشنگ مسین ہے اس کے بعد پھر یہ کچھن ہے اور یہاں پر ہمارے دیکھیں یہ سمیم بھائی ہیں کیا دھولے بھائی بھکرے کوز تو دیکھیں سمیم بھائی کافی مہنے سے دھولا ہی کھلے باقی یہاں پر دیکھیں گائز کا چولا جو ہوتا ہے کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے اور جو باتلا ہوتا ہے دیکھیں باتلا کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے یہ دوسرے کا کھانا پکانے کا پورا ٹیبل ہے پورا سیشٹا میں برتن وغیرہ دیکھیں یہاں پر دکھا ہوا ہے یہ اس کا پھرائی بان چمچ وغیرہ اور ادھر یہ جو سیٹ اپ ہے یہ میرا سیٹ اپ ہے ہم سب کو میں سمیم بھائی اور ایک لڑکا اور ہے ہم لوگ ساتھ میں ہی کھانا کھاتے ہیں یہ ہمارا سیٹ اپ ہے اور جو اکثر ہے آپ لوگ نے میری ویڈیو ایک دو ویڈیو دیکھا ہوگا منہ سنگھ ہمارے دوست ہیں تو ان کو پتا چلا کی میں انڈیا سے آیا ہوا ہوں تو آ رہے ہیں ملنے کے لیے تو دروازہ دروازہ کھولتے ہیں تو ابھی منہ بھائی ہمارے تصریف لا رہے ہیں ہم لوگوں دکھاتے ہیں اور ایک چیز اور دکھاتے ہیں وہ بھی دیکھیں اگر ہم لوگ کی فریج ہے اس کے اندر سامانوان دکھتے ہیں یہ اپنی اکیلے کی فریج نہیں ہے یہ تین روم ہے اس فھلٹ کے اندر ایک روم یہ ایک روم ہی ٹھا میں ہے کیونکہ تینوں مل کر کے سوچھ اس کو کھریدے ہوئے ہیں اور فریج دیکھیں کافی بڑی ہے کچھ اس کے اندر ہے نہیں وہاں پر میٹھائی ہے فریج اور یہاں پر وہی فریجر ہی پہلے دیکھیں جو ایک فریج ہے اس کے اندر بھی سامان وغان ہے تو منہ بھائی سمیم بھائی چھوڑی اوڑی ایسا لے کے دھوڑ را جیسے لگتا ہے کہ بکرا یہی جو ہے جبا کیا ہوا ہے اچھا اس کی بوٹی بنا رہے تھے جبا دست ہے میرے بھائی اور سمیم بھائی کا شیٹ اپ دکھاتا ہوں یہ آدھے حکیم ہے دیکھیں پورا ڈبا ڈبی یہاں پر رکھے ہوئے ہیں تیل سابون دیکھیں کافی طریقے کی تیل اور رکھے ہوئے ہیں کیونکہ بھائی یہ حکیم لکمان حکیم ہے اور سعودی عربیہ میں سب کا جو ہے کی جیون ساتھی ہے یہاں پہ جتنے بھی لیور لوگوں اسی پرسن لوگوں کا جیون ساتھی ہے یہ افجل تمباپو بہت ہی جوردار یہاں پر چلتا ہے ابھی بیچ میں اس میں بینڈ لگ گیا ہے تو چالی ہو چکا ہے لیکن اس کی پیکنگ الگ طریقے کی ابھی آنے لگیا ہے یہ افجل تمباپو ہے افجل ملتا ہے یعنی تقریباً انڈیا کا ساڑھے چار سو سے پانسو روپیا یہ تقریباً اس کے اندر سو گرام ہوتا ہے اور یہ چونہ ہے یہ اس کے اندر چونہ ہے یہ بھی افجل چونہ ہے اور یہ دیکھئے منہ سنگھ کو اکثر ہماری ویڈیو میں دیکھے گا اور بھائی کیا ہے سب ٹھٹا ہے اور بتائیے شکیل بھائی پھر آ چکا ہے اور کھانا بنانے کے تیاری کرنا ہے کے لیے یہاں پر پیس رہا ہے اور دیکھتے ہیں کیا یہ بنا رہا ہے کیونکہ شکیل بھائی توڑا کھانا جو بنایاں بناتا ہے اکوکر اگر پہ چڑھا دیا میں تھوڑا سا ویزی ہو گیا ادھر منہ بھائی سے بات کرنے کے لیے دیکھیں اس نے چڑھا دیا دہی ہوئی تو ڈالا ہو گیا ہے کیا بنا رہا ہے پتہ نہیں مسالہ سالہ کے پاپا دیکھیں ادھر دکھا ہو گیا ہے اور منہ بھائی بیٹھے ہوئے تھوڑا سا ان سے گف سپ کرتے ہیں آئیمی تو تو اکھڑا دیا تو اٹھا دیا کھوڑا دیا کہوں نا بھائی بہت تگڑا پلان میں ہمارے منہ بھائی نے بنایا ہوا ہے جیزان کا جیزان میں ایک جگہ ہے آج کل آپ لوگ یوٹیوب پہ اس کی اٹوارٹیز دیکھتے ہوں گے الولا الولا یا الول کر کے بہت ہی زبردست جگہ ہے تو وہاں پہ جانے کا پروگرام ہے اور ابھی ہم لوگ جو پروگرام بنائے ہیں چار آدمیوں کا پروگرام ہے اور چلیں گے راستے میں کئی ہوتل ہوتل میں رکیں گے نہیں سب جنگل کھاڑی جتنا بھی راستے میں پڑے گا وہیں پہ رکیں گے اور کھانا بنائیں گے کھیما ڈالیں گے کھاتے پیتے پکاتے وہیں پر چلیں گے اور ہکا ہکا سب کچھ چلیں گا ہے کہیں منہ بھائی ہوتل ہوتل والا سسٹم نہیں سیدھے پکائیں گے کھائیں گے کھاتے پہ نکلیں گے تکیا چدرہ اور یہ کالن جو بچھی ہوئی ہے یہ سب لے کر کے ہکا بھی رکھا ہوا ہے سب کچھ لے کر کے چلیں گے ایک طرح کافی جو بڑھتا ہے اور چھائے دن کا ٹریپ ہے لیکن سکیل بھائی بولتا ہے چھائے دن نہیں ایک دن اس میں سے کم کرو پانچ دن کا تو پانچ دن اس کو بولیں لیکن اس کو سات دن جوتیں گے اس کو پتہ نہیں ہے یہ سسپیز ہے سات دن اس کو جوتیں گے پھر سمجھ میں آئے گا اور تائب سے جیزان کا راستے میں جتنا بھی آئے گا جو جو بھی چیزیں ہیں سب کچھ دیکھتے ہوئے انشاءاللہ چلیں گے ہاں سمیم بھائی اور سمیم بھائی اپنی گاڑی لے کر کے چلے گے دیکھیں سویا ہوا ہے آئے میرے لالا سمدھی کی یہی لائف ہے دیکھ رہے کیا ہوا سمیم بھائی کو بہت مجھے ملے کیا ہوا بھائیا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں بھائی کچھ نہیں بھائی آپ کی بات پیاسی آگئی ہے تو چلے چھوٹی تھی ویڈیو تھی ویڈیو یہ پہلنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو جیزان کی ویڈیو دیکھنے کو ملنے والی ہیں تو چلے پھر کسی اور ویڈیو ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ